جو ہوا وہ غلط ہوا اس پہ پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو صاف صاف کہنے کی ضرورت ہے نندنی میں اگر پچیس تاریخ کی شام کو ہم سے پوچھا جاتا پولیس پرشاسن سے پوچھا جاتا کون لوگ گربڑ کریں گے تو وہ ایکزیکلی وہی اتر دیتے جو کی کل رات کو اتر ملا موسیقی کن دو لوگوں کا نام سامنے آیا ہے سنگو بارڈر پہ ایک سنگٹھن ہے کسان مزدور سنگھر سمیتی پنجاب کا سنگٹھن ہے یہ سنگٹھن پنجاب کا جو ایکہ بنا تھا تیس سنگٹھنوں کا پنجاب کی یونیٹی بنی تھی اس کا حصہ کبھی نہیں رہا پھر تیس کے بتیس ہو گئے اس کا حصہ بھی نہیں بنی پنجاب کے جو بتیس سنگٹھن بیٹھ کے نیرنے کرتے ہیں اس کا حصہ یہ نہیں ہے اس کے نیتہ ایک پنجو جی ہیں اور ایک پندھیر صاحب ہیں اور یہ سنگو بارڈر کا جو مورچہ ہے اس مورچے سے باہر بیٹھے ہیں یعنی کی پولیس کا بیریکیڈ ہے بیریکیڈ کے اس طرف سارے کسان بیٹھے ہیں اور ان لوگوں نے بیریکیڈ کے اس طرف یعنی کی دلی کی طرف پولیس والی طرف جا کے اپنا مورچہ لگایا پولیس نے کیسے انہیں مورچہ لگانے دیا پولیس کی طرف مورچہ کیسے لگانے دیا دلی کے بارڈر میں کیسے لگانے دیا آپ سوچئے پچھلے دو مہینے سے یہ بھی وہاں پہ قائم ہیں کبھی کبھار ہماری بیٹنگ میں چلے آتے ہیں کہتے ہیں کہ نی نی آپ کی باتیں ہم نہیں مانیں گے اور انہوں نے پر سو پچیس تاریخ کو باقاعدہ ویڈیو ڈال کے کہہ دیا تھا ہم سنگو کسان مورچہ کی بات کو بلکل نہیں مانتے ہم رنگ روڈ پہ جائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے سب کچھ انہوں نے اس پر کول رکھا اور چونکہ یہ بیریئر کے اس طرف تھے یعنی کی پولیس والی سائٹ پہ تھے دلی والی سائٹ پہ تھے اس لیے جب پوری پریڈ نے نکلنا تھا تو یہ سب سے آخر میں آنے والے ویقتی سب سے پہلے ہو گئے سب سے آگے ہو گئے جس کا فائدہ اٹھا کے کل ساری خرافات ہوئی یعنی کی یہ کرنے والے لوگ پہلے سے نون تھے دوسرا کس کا نام آ رہا ہے جو لال قلعے میں لوگوں کو بھڑکانے کا کام اور وہاں پہ جو گردوارے کا نشان صاحب لگایا گیا جو گردوارے پہ بہت شعبہ دیتا ہے لیکن لال قلعے پہ شعبہ نہیں دیتا دیپ صدیو کون ہے دیپ صدیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ کلاکار ہیں بومبے کی انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں ان کی پرسدی یہ ہے کہ جب سنی دیول بی جے پی کے کینڈی ڈیٹ تھے تو یہ ان کے رائٹ ہینڈ میں تھے سب کی چیزیں تصویریں ہیں اور خود پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ان کے گھر سیون ریس کورس کے اندر کھچائیوی تصویر ہے سیون ریس کورس میں عام آدمی جا نہیں سکتا پردھان منتری کا پرشنسک بھی نہیں جا سکتا جو ان سے یوں ہی سیلپی لیتا ہے وہ بھی نہیں جا سکتا تو پاقاعدہ پردھان منتری ایک فارمل پوز میں کھڑے ہیں سنی دیول ان کے ساتھ ہیں دیپ صدو ان کے ساتھ ہیں یہ دیپ صدو ہیں جو کی اپنے الگاو وادی خالستانی روچھان کے لیے جانے جاتے ہیں اس کسان آندولن میں پہلے دن سے جمپ کر رہے ہیں جبکہ امبالا اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر پہلا بیریکیٹ لگا تھا دیپ صدو وہاں پہنچے تھے انہوں نے وہی سے اپنا مورچہ لگایا تھا اور کسانوں کو کہا تھا لیکن پنجاب کے جو کسان سنگٹھن تھے انہوں نے چار مہینہ پہلے کہہ دیا تر نہیں اس وقتی کا سمرتھن اس کو باہر رہے ہیں ہر رنگ روڈ پر جا کر ہر آگے جا کے بس کلومیٹر ہم نے سبھی لوگوں کو پیس پولی وہاں سے واپس لے گیا ہے جو دلی کے لوگوں نے جو ہماری اپیل کر کے سب آپ نے کارکو ننامن پوائنٹ نائن لگ بھگ کتنے بڑے لوگ سارے آئے ان میں سے جو کچھ شرارتی تت کسان مجدورندولوں کو بدنام کرنے کے لئے اس میں سے گھسے اور انہوں نے جو ہمارا کارکرم نہیں تھا نہ تو لال کے لئے کا کارکرم تھا نہ کوئی جھنڈا وہاں پھہرانے کا ہمارا کارکرم تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا چاہے ہنسہ ہوئی چاہے جھنڈا پھر آیا گیا ہم اس کی بھرچنا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ نہیں دینے والے یہ ہمارا کارکرم نہیں تھا اب جو دیپ شدو ہے اس کی پھوٹو پھردان مندری جی کے ساتھ بھی آ رہی ہے اس کے بعد پہلے بھی پنجاب کا میڈیا اور ہم بولتے رہے ہیں بھی آدمی پر ہمارے شک ہے اب دیپ شدو جی کدھر سے گئے لال کے لئے کے پاس اور کہاں سے واپس آئے اور وہاں بھی دیکھے گئے جو صدھارن لوگ ہوتے ہیں ہجار ہو وہ صدھارن ہوتے ہیں کسان ہو مزدور ہو کوئی بھی نہ ہو جو بھڑک سکتا اور جس نے یہ چھپکے سے کام کیا جس نے یہ بھڑکایا وہ دوشی ہے تو ہم آج بھی پورے دیس کے سامنے پھر جو کچھ ہوا بہت افسوس لاکھ تھا ہم اس کی بھڑچنا کرتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیتا یہ ہمارا کارکرم نہیں تھا یہ جو لوگ ان کو چنگھت کیا جائے گا ابھی کل لوگوں نے یہ جو ہے کسان مزدور ان کو بدنام کرنے کے لئے یہ کچھ کیا اور اس کے بعد جب ہمیں پاتا چلا پولیس نے بولا پھر کچھ لوگ لال کے لئے پہ چڑھے ہیں پولیس آئے تو ہم نے اپیل کی پہلے بولے آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو میں نے بولا ساتھ چلیں گے لوگ آئیں گے نہیں کیسے چلیں ہمارا تو کارکرم نہیں ہے بولا آپ کچھ کریے تو بھر کیا کریں بولے ایک بار بیٹھنے کے لئے بولیے تو ہم نے ویڈیو وال کے بھی لال کے لئے پر بیٹھ جائے نکیے بیٹھ گئے تو نکیے اتر آئے